بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ازاد کشمیر کا جو ہمارا استاد ہے اس کو سرورس سٹرکچر جو ہے وہ سب سے کم تر پورے پاکستان میں دیا جا رہا ہے ہمارے پرائیم ایڈری ٹیٹر کو ساتون سکیل دیا جا رہا ہے جو پاکستان بر میں کسی جگہ بھی ساتون سکیل نہیں ہے گلگت میں جو ہے وہ چودون سکیل ہے پنجاب میں بھی چودون سکیل ہے اس طرح ہمارا سرورس سٹرکچر کا مطالبہ ہے پھر ہمارا جو ہے وہ رولز دوہزار سولہ اٹھانہ کی منسوحی کا مطالبہ ہے ہمارا ترقیابی ہیں جو انہوں نے روکی ہیں ان کو ترقیابیوں کا سینیارٹی کے مطابق وہ مطالبہ ہے دیگر ہمارے چھبیس نکاتی مطالبات ہیں ایجنڈا حکومت کو ہم نے بیج دیا ہے آج وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق عیدر خان صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ آج کسی وقت بھی ہمارے ساتھ جنازے کے بعد میٹنگ کریں گے فائننس سیکٹری اور چیف سیکٹری کے امرہ اور یہ مطالبات ہمارے جو جائز ہیں وہ منظور کریں گے اور اگر ہمارے جائز مطالبات منظور نہ ہوئے تو میں نے وزیراعظم کے حکم کے مطابق چونکہ وزیراعظم نے مجھے کہا تھا میں نے اٹھارہ تاریخ سے مکمل تعلیمی بائیکارٹ کا اعلان کرنا تھا ازاد کشمیر میں تو وزیراعظم نے مجھے کہا کہ آپ اس کو تھوڑا ساگے کر لیں تو میں نے ان کے کہنے کے مطابق میں نے اس کو چھبیس تاریخ تک مخر کیا ہے اب چھبیس تاریخ سے ازاد کشمیر بر میں جو ہے وہ مکمل تعلیمی بائیکارٹ ہوگا اگر ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورے نہ کیے گئے اور اس کی تمام طرزی منداری جو تدریسی نقصان ہوگا چونکہ ہمارے اداروں میں غریب کا بچہ پڑتا ہے مزدور کا بچہ پڑتا ہے اور اس کا جو تدریسی نقصان ہوگا اس کی تمام طرزی منداری حکومت ازاد کشمیر پر ہوگی میرے اوپر نہ میرے ساتزہ کے اوپر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری قیادت نے تقریباً دو سال سے پی ایم ازاد کشمیر کے ساتھ پی ایم پاکستان کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ہم نے دھرنا دیا سیکٹریز کے ساتھ منسٹر کے ساتھ چیف سیکٹری کے ساتھ متعدد بار میٹنگز کی اور جو ہمارے جائز مطالبات تھے ان کو منظوری کے لیے ان سے بات کی لیکن یہ ہے کہ ہر بار انہوں نے اس کا نتیجہ صفر رہا اب اسادسہ جو سڑکوں پہ آئے ہیں یہ مجبور ہو کے آئے ہیں خوشی سے نہیں آئے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے مطالبات مذاکرات سے حال نہیں ہو رہے ہیں تو آخری حربے کے طور پہ یہ ہے کہ اسادسہ جو ہیں یہ سڑکوں پہ آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس حال نہیں تھا